آج کل دیش میں یہ مددے خبر بنے ہوئے ہیں اور یہ مددے ہیں حنمان چالیسہ کا پارٹ، واران اسی کی گیانواپی مسجد کے نیچے مندر، تاج محل کا تیجو محلے ہونا اور اس لسٹ میں آج ایک نیا مددہ بھی جڑ گیا ہے خطب منار کا وشنو ستم ہونا سماج کے ایک ورد کے لیے یہ بڑے مددے ہو سکتے ہیں لیکن کیا یہ ضروری مددے ہیں یا پھر دیش کے ضروری مددے کے طور پر روپے کا گھرنا، بے روزگاری، مہنگائی اور ارث ویوستہ کو بھی دیکھا جانا جائیے کیونکہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے بھوکے پیٹ بھجن نہیں ہوئے گوپالا اور اسی لیے آج ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا دھارمک مددوں کی آڑ میں دیش کے اصلی مددے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب رہے ہیں ماسٹر سٹروک کی اگلی رپورٹ اسی پر آدھارت ہے ساڑھے بہتر میٹر لنبی کتب منار یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے قریب آر سو سال پرانی یہ امارت بھارت کا گورو ہے لیکن اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتب منار نہیں وشنو ستمب ہے دلی میں کتب منار کے پاس آج کچھ ہندو سنگٹھنوں کے کارکرتہ پہنچ گئے وہ کتب منار کی طرف بڑھ رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں پر وہ ہنمان چالیسہ پڑھیں گے سموات آتا جینین رکمار کی رپورٹ دیکھئے آپ کتب منار دیکھ سکتے ہیں دلی کے مہرولی میں استحت ہے دیش اور دنیا میں یہ اس کی خیاتی ہے اور اس کتب منار کے ٹھیک سٹے سڑک پر پردرشن کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوہ جھنڈا لے کر کچھ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو پلیکارڈ ہے اس پر آپ سافتور پر پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے کتب منار نہیں وشنو ستمب کہیے ہماری مانگ ہے کہ ہمارے تیرے تستلوں کو مسلمانوں کے چنگل سے مخت کیا جائے اور ہمارے کتب منار کا نام بھی ہندو اس کے برک وشنو رکھا جائے جیسا کہ میرے پلیکارڈ پر انکیت ہے ہمارا جو دیش سناتنوں کا دیش رہا کسی بھی کارنوز جس نے بھی اس کے سوروپ کو بدلا پہلے تو جو عمارتوں کے ساتھ سر چھڑ چھڑ جو سوروپ بدلا گیا تو ہمیں پورتے دوارہ سے اسی سوروپ میں چاہیے یہاں پر مورتیاں ملی ہیں وشنو بھگوان کی تو یہ استمب جو ہے جو ہے وشنو استمب کے نام سے جانا جائے کیوں کتب منار کو وشنو استمب کے نام سے جانا جائے اس میں سکش ہے اندر اس میں ہائی کوٹ ساکیت کا وہ ہے اس کے اندر ساکش ملے ہیں آج کتب منار کے اتحاس پر سوال اٹھے کل یہی سوال تاج محل کے اتحاس پر بھی اٹھے تھے تاج محل تو دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شامل ہے آج تک تو اتحاس میں یہی پڑھاتا کہ تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوائے تھا لیکن ایک بار پھر سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تاج محل نہیں بلکہ ایک شیو مندر تیجو مہلے ہے الاباد آئی کوٹ کی لکنو بینچ میں ایک یاچکہ دائر ہوئی ہے جس میں تاج محل کے تیخانے کے بائیس دروازے کھولنے کی مانگ کی گئی ہے یاچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ تاج محل کو لے کر سسپینز برقرار ہے یہ ساف ہونا چاہیے کہ وہاں شیو مندر ہے یا مقبرا اگر بند دروازے کھولیں گے تو یہ ویواد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تاج محل کے بند دروازے کھولنے پر ہائی کوٹ کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے پچھلے دنوں یہی سوال وارانہ سی کے جانواپی مسجد کو لے کر بھی اٹھائے گئے دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ہندوؤں کی زمین پر ہے اور مسجد کے نیچے شیو لنگ موجود ہے وارانہ سی میں کاشی رشوناتھ مندر کوریڈور سے سٹی ہوئی ہے جانواپی مسجد کوٹ میں پانچ محلاؤں نے شرنگار گوری مندر میں روز پوجہ ارچنا کی مانگ کی تھی وہ مندر جو مسجد کی دیوار سے سٹا ہوا ہے کوٹ میں ویڈیو گرافی کے آدیش دیئے گئے ہیں سروے شروع بھی ہوا لیکن مسلم پکش کے کمیشنر بدلے جانے کی مانگ کو لے کر سروے رکا ہوا ہے پر سوال یہ ہے کیا دیش کے اصلی مددے یہی ہیں کیا دھارمک مددوں کی آڑ میں دیش کے اصلی مددے چھپائے جا رہے ہیں سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ دیش کے آرثی کھالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں ڈالر کی مقابلے روپیہ سب سے نچلے ستر پر ہے پشکہ سات مہینے سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے دیش کے ودیشی مطرہ بھنڈار میں ریکارڈ کمی آئی ہے بے روزگاری در میں بھی اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے روپے کی بات کرتے ہیں کل ڈالر کی مقابلے روپے کی قیمت ریکارڈ ستتر روپے اکتالیس پیسے تک پہنچ گئی اب یہ سمجھئے کہ اس کا عام آدمی پر آیات مہنگا ہو جائے گا ودیشوں سے آنے والا سامان مہنگا ہو جائے گا ودیشوں میں شکشہ حاصل کرنا مہنگا ہوگا اس کے علاوہ مہنگائی کی مار بھی لگاتار پڑ رہی ہے پشکہ سات مہینے سے لگاتار مہنگائی در بڑھتی چلی جا رہی ہے ستمبر 2021 میں جو مہنگائی در 4.35 تھی وہ اب بڑھ کر 6.95 ہو گئی ہے اس طرح سے دیش کے ودیشی مدرہ بھنڈار میں بھی بھاری کمی درج کی گئی ہے ستمبر 2021 میں دیش کا مدرہ بھنڈار 642 بلین امیرکی ڈالر یعنی قریب 49,61,000 کروڑ روپے کا تھا جو اب گھڑ کر 598 بلین امیرکی ڈالر یعنی قریب 46,22,000 کروڑ روپے رہ گیا ہے یعنی صرف 8 مہینے میں دیش کے ودیشی مدرہ بھنڈار میں 45 بلین امیرکی ڈالر کی کمی آ چکی ہے اس طرح سے مائی 2022 میں دیش کی بیروزگاری در 7.8 پرتشت ہو گئی ہے اسی لئے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کی ارثیویوستہ ہی ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے ای بی پی ڈیوز آپ کو رکھے آگے ٹھیک 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 �